اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست ٹرپس لیکھ آئی ہوں ایڑی آپ جتنی مرضی پٹی ہوئی ہو لیکن آج ایسی کریم بنائیں گے جو دو دن میں ہماری ایڑی آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور جو تیلے ہم بیکار سمجھ کر پینک دیتے ہیں اس سے میں آج آپ کو ہنواز بنانا سکھاؤں گی بہت آسان طریقے سے اور جو کپڑے ہمارے پاس بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہم اسے پینک دیتے ہیں اس سے میں ایسا کچن کے لئے جو گار بناوں گی جو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور تو سردی میں ہون ہمارے پار جاتے ہیں اس کے لئے اب بہت زبردست لپسٹک بنانا سکھاؤں گی بہت آسان تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہ ہے ویکس میرے پاس سب سے پہلے ہم ایڈیو کے لئے کریم بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ویکس کو تو ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے اکثر ہان ناک بھی بند رات اس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں بچوں کی سینے پر لگاتے ہیں بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیکن آج اس سے ہم اپنی ایڈیا بھی ٹھیک کرے گے تو تھوڑا سی ویکس لیں گے اور اس کے ساتھ لیں گے ویسلین جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور سردیوں میں اس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے تو ویسلین لیں گے اس کے ساتھ اور تیسری چیز ٹوپیس لیں گے جو ہر گر میں یہ بھی موجود ہوتی ہے اور ہم عام استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی ہو ٹوپیس اس کو لیں گے جتنا ہم نے ویسلین دیا نا اتنی ہی ہم ٹوپیس پہ لیں گے برابر مغدار میں اور ان تینی چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کا کریم بنا دیں گے ہم اور ہم اس کو اپنی ایڑیوں پر لگائیں گے ایڑیا ہم پاؤ ہم پہلے اچھی طرح سے دو لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ رات کو سونے سے پہلے اگر لگائیں گے نا جب صبح ہم اٹھیں گے تو ہم واضح پرق نظر آئے گے اس میں کہ ہماری ایڑیا کافی حد تک ٹیک ہو گئی ہے اور اگر آپ اور بھی اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں نا تو آپ سوکس اوپر پینا دیں گے تو اور زیادہ جلدی سے ٹیک ہو جائیں گے تو چلے جی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں یہ تیلے جو ہم سامان لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں تو اکثر اس کو بھی بیکار سمجھ کر ہم پھینگ دیتے ہیں لیکن اس کے پہلے بھی کافی سارے ٹپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور آج جو ہیں یہ بہت اہم ہے بہت امیزنگ ہے جب آپ لوگ دیکھیں گے اس سے ہینڈواش کس طرح میں بناتی ہو اتنی آسان طریقے سے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ پھر اس طرح بناتے رہیں گے ایک تو پیسو کی بھی بچت ہے ٹائم کی بھی بچت ہے اور بہت آسان بھی ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے تو اس کو کٹ کر دیں گے ہم اور درمیان سے بھی کٹ کر کے جو آدھا ہے نا اس کو میں رکھ لوں گی اس کے ساتھ میں کوئی اور ٹپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو میں درمیان سے کٹ کر دوں گی دو پیس بنا لوں گی بہت ہی آسان ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی لیکن جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم اسے بیکار سمجھ کے پہنگ دیتے ہیں اور جب ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ واقعی تو بڑی کام کی چیز تھی تو حیران ہو جاتے ہیں لے لیں گے ہنواش جو یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے گھر میں بچوں کے لیے ہنواش کرنے کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے وہ سابون صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکتے تو ہمیشہ ہنواش ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ لیں گے اس کے اوپر ہنواش ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے آپ جس چیز سے مرضی ہے پھلا جس طرح آپ کو آسان لگتا ہے بے شک ہاتھ سے برش سے کسی بھی چیز سے آپ کو آسان لگتا ہو تو آپ اس کے ساتھ پھلا لی جائے گا میں تو اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی ہمیشہ اس کو پھلاتی مجھے آسان لگتا ہے تو اس کو میں پھر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جب میں نے اس کو لگا دیا تھا تو اس کو میں نے چھوڑ دی تو اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ بنایا تھا تو کافی دیر میں بیزی تھی جب میں آئی ہوں تو یہ بلکل ڈرائی ہو گئے تھے دونوں پیس تو بہت آسانی سے اور بہت جلدی بننے والا ہے یہ اور اس کا یہ پائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں جب بچے سکول جاتے ہیں تو اس کو بھی دے دیتے ہیں کیونکہ بچے تو سابونیاں ہنواش نہیں لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ سکول تو ان کو دے دیتے ہیں جب لنج کرنا ہوتا ہے تو وہ لنج سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور اگر ہمیں کئی جانا ہو تو ہم اپنے بیگ میں بھی کچھ پیس رکھ لیں گے تو پھر وہاں پہ جب وہاں میں کئی ضرورت ہو رستے پر ہو کئی وہاں پہ جہا جاتے ہیں تو ہم آسانی سے آرام سے ہنواش کر سکتے ہیں جس کو پول کر کے میں درمیان میں سے کٹ کر لوں گی اور اس سے ہمارے بن جائیں گے کافی سارے ہنواش کافی عرصت چل جائیں گے یہ تو ہم بچوں کو جب لنج دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو ہنواش بھی اگر یہ ایک دو پیس دیا کریں ایک پیس بھی بہت ہے کیا کہ انہوں نے لنج کرنا ہوتا ہے سکول میں تو اس سے پہلے وہ ہاتھ دو لیا کریں گے تو اور اپنے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بچوں کی بیگ میں ہم ڈال سکتے ہیں بچوں کی پاکٹ میں ہم ڈال سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ گھیلے نہیں ہیں بلکل ڈرائی ہیں تو آرام سے بچے لے جا کر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت مزیدہ ٹیپ ہے اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اتنے سارے ہمارے بن گئے ہیں اسے رکھ لیں گے میں آپ کو اس سے ہاتھ دونا بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح عبد ہوتے ہیں دیکھاتی ہوں میں آپ کو کہ کتنی کام کی چیز ہے یہ ہاتھ گھیلے کر دیا میں نے اور ایک پیس میں نے لے لیا دیکھیں اس کی جاگ بھی آ گئی ہے اچھی طرح ہم اسے اپنے ہاتھ دو لیں گے جو بھی دیکھے گا کہ ہم نے اتنی اچھی طریقے سے مطلب ہنواز تو حیران ہو جائے گا کہ کتنی آسان طریقے سے بنائے ہیں تو چلیجئے میں نے ہاتھ ابھی ساپ کر دیا دولی ہے میں نے اور اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کپڑے بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ دیکھیں یہ اس کو بھی ہم نہ بیکار سمجھ کے پینک دیتی ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن اس سے میں آج کیچن کے لئے ایسا جو گار بناوں گی جو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور حیران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ تہیہ بھی کر لیں گے کہ کبھی بھی ہم نہیں پینکیں گے اور اس طرح استعمال کریں گے تو میں کپڑے ایک سے اپنے بچوں کے بیٹی کی خودی سلائی کرتی رہتی ہوں تو اس سے کافی سارے کپڑے بچ جاتے ہیں یہ بھی منائل کے کپڑے سے بچ گئے ہیں تو یہ پینکنے کے بجائے ہم اس کو استعمال ملائے تو بہت آسانی ہوگی ہمارے لئے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس بنا دی ہے اور اس کو میں کچھن میں رکھ لوں گی اور پھر جب ہمیں ضرورت ہوگی جب کچھن کے کپڑے کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر دونا بھی پڑتا ہے اگر ہم اس کو استعمال کر لیں گے جب ہم نے اس کو پینکنے ہی ہے تو استعمال کر کے پینک دے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو جب ہم کچھن میں تھوڑے بہت سپائی کرنی ہوں یا کچھ چائے گر جاتی ہے سالن ڈالتے ہوئے تھوڑا سا گر جاتا ہے یا کچھ اس طرح تو اس سے ایک کپڑا لے کے ہم اس سے ساپ کر لیں گے اور اس کپڑے کو پھر پینک دیں گے تو یہ بھی بہت آسان ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اگر اچھی لگی ہو تو اپنی پیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے کوئی بھی حالی ڈبلیں گے جو ہمارے پاس ہو تو یہ میں بچوں کے بسکٹ لاتی ہوں تو اس کے حالی ہوا ہو اس میں میں نے رکھ دی ہے جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو سپائی کر کے بھی دکھاتا ہوں کتنی اچھی سے اس کے سپائی ہو جاتی ہے سپائی کے بعد ہم اسے پینک دیں گے اور ہمیں دوبارہ دونے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تو چلی جی ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ ہے لیپ سٹیک جو سردیوں میں ہم لیپ سٹیک لگاتے ہیں لیپ سٹیک تو ویسی بھی ہم لوگ عورتوں کی لیے بنی ہے تو ہم لگاتے رہتے ہیں لیکن سردیوں میں ایسا ہوتے ہیں ہمارے ہون بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تو سردیوں میں پیاس نہیں لگتی پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے جسم میں اس وجہ سے بھی خوشک ہو جاتے ہیں اوپر سے ہم ڈرائی لیپ سٹیک لگاتے ہیں تو اس سے اور بھی خوشک ہو جاتی ہے پھڑ جاتی ہے ہمارے لیپس تو ویسلین بھی گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کو ویسی بھی ہم لپس پر لگا سکتے ہیں لپ بام کی طور پر لیکن آج ہم لپس ٹیک بنائیں گے توڑ سی لپس ٹیک میں نے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ویسلین ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر دیا اور اس کو اچھے سی لپس ٹیک بنا دی ہے توڑ سا لے کے ہم اس کو لگائیں گے اور ایک تو ہماری بچت بھی ہو گئی ہمیں دوسری لپس ٹیک لینے کی ضرورت ہی پڑے گی اور یہ ہماری کافی عرصہ چل جائے گی بہت توڑے توڑے لے کے لپس ٹیک لگانی ہوتی ہے اس لئے کافی عرصہ چل جائے گی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ خیز